انتخابات نہ کرانے کے اوپر جو پچھلا حکم ہے اس میں تین چیزیں پہلا حکم یہ ہے کہ وفاقی حکومت فانڈز جاری کرے جو وفاقی حکومت نے فانڈز جاری نہیں کیے آرٹیکل نوے کے تحت وفاقی حکومت کا مطلب ہے وزیراعظم اور کابینہ لہٰذا اس حکم کی جو حکم عدولی ہے اس کے نتیجے میں وزیراعظم اور کابینہ نہاہل ہوگی جو کہ وفاقی کابینہ اس کے بعد دوسرا حکم تھا آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو کہ آپ اس کا سیکیورٹی پلان دیں اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے سیکیورٹی پلان دیا یا نہیں دیا اگر چیف سیکیورٹری نے اور آئی جی نے سیکیورٹی پلان نہیں دیا تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی تیسرا پلان تھا کہ سیکٹری ڈیفنس جو ہیں وہ اپنی سیکیورٹی پرویئنس دیں اب اگر انہوں نے سیکٹری ڈیفنس نے نہیں دی تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی یا تو الیکشن ہوں گے یا وزیراعظم اور کابینا گھر جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ایکس فرس میں میں آپ کو خوشان دیکھوں مجی ناظرین پنجاب الیکشن کے معاملے پر حکومتی کاروائی کے بعد سپریم پروٹ ایکشن شروع ہو گیا ہے پرگرام الیکشن کے لئے فنڈس نہ دینے پر چیف جسیس نے اتوانی جنرل گورنر سٹیٹ بینک سکی خزانہ اور سٹی الیکشن کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور چودہ ایپل کو اپنے چیمبر میں انہیں طلب کیا ہے عدالت حزمہ کی جانب سے جاری نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کے لئے فنڈس کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے جس کے نتائج قانون میں واضح اور سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے حکم عدولی کرنے اور اس پر اکسانے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا انڈیا دیتے ہوئے کہا ہے کہ بروقت انتخابات نہ کرانا آئین کو خطرے میں ڈالنا ہے بتایا جائے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا گیا عدالتی گورنر سٹیٹ بینک اور سکیٹی خزانہ کو تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی بھی ہدایت کی ہے تو دوسری طرف عدالت حزمہ نے سپریم کورٹ پریکٹیسز این پرسیجر بل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے کل چیف جیسز کی سربراہی میں آج اپنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا تو پی ٹی آئی رہما سواد چودی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر سرکوں پر آنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اب صرف تین آپشنز ہوں گی الیکشن ہوں گے یا پرائم نیسٹر اور رفظ فارٹ کی کابینہ نہ آہل ہوں گے یا اگر سپریم کورٹ فیصلے پر عمل نہ کرا سکی تو بطور ادارہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا اب یہ سارے معاملات اسی سے مناسبت سے ہمارا ہوگا سوال ایکسپورٹ کے لیے پہلا اور بڑا کہ آئینی ماہات پر اگلے تین دن انتہائی ہمیں سپریم کورٹ کس کی توقعات پر پوری اترے گی گممنگ کی یا اپوزیشن کی پینل کا تعرف کروا دیتی ہوں پروگرام میں آج موجود ہیں میرے ساتھ ایاسفان صاحب آمر علیہ السانہ صاحب حافظ تاہر محمود عشری صاحب فیصل حسین صاحب اور محمد علیہ السانب ایاسفان میں آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ الیکشن فنڈز نے دینے پر سپریم کورٹ نے ایکشن شروع کر دی ہے اور تاثریہ آ رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں سپریم کورٹ نے گممنٹ سے نرمی بڑھتی ہے اب آپ کے خواہل میں ظاہر ہے ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پرسیجر بل پر اب آپ کس طرف معاملات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کے خواہل میں سپریم کورٹ کس کی طواقعات پر پوری اترے گی گممنٹ یا آپوزیشن میں آج تھوڑا کنفیوز ہوا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جب وضاعتی بیان جاری ہوا جسٹس فائز عیسی صاحب کا اور اس کے بعد پھر ایک اور خبر چلی جو غالباً سب سے پہلے ہمارے ہی چلی تھی کہ قاضی فائز عیسی صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان کوئی ملاقاتیں دو ہو چکی ہیں پچھلے تین دن میں تو اس سے لگ رہا تھا کچھ معاملات شاید کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور چیزیں کچھ اور شیپ لے رہی ہیں اس کے بعد پھر جب پی ٹی آئی توہین عدالت کی کاروائی چاہ رہی تھی اور اس پہ چیف جسٹس صاحب نے توہین عدالت کی بڑھائے عدالت کی حکم عدولی کی طرف وہ لے کے گئے اس کو اور انہوں نے جبیں کو طلب کر لیا اٹرنی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اور ان چیمبر وہ اسمات کی بات کی کہ چیمبر میں آکے وہ چیزیں پیش کریں تو تب تک مجھے لگ رہا تھا کہ شاید چیزیں کچھ اس طرح سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں رابطوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی رابطے ہوئے ہیں کچھ اور بھی رابطے ہوئے ہیں اور اب چیزیں کچھ بہتر ہونے جا رہی ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ ایک جو غلام حسین کی وہ جو درخواست پہ وہ جو بل پاس کی ہوئے پارلیمنٹ نے اس پہ جب انہوں نے آٹھ رکنی بینچ بنا دیا تو وہ تو پھر لگا کے سب پھر ہر چیز گڑ بڑ ہو گئی ہے وہ پوری ظاہر ہے اس میں تو گورنمنٹ پوری اور پوری پارلیمنٹ آگئی اس میں تو پھر کنفیوزن تو بنتا ہے کیونکہ میں کچھ پہلے فیصلے سے کچھ اور سوچ رہا تھا جو پہلا ایکشن لیا چیف جسٹس صاحب نے جب دوسرا لے لیا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ چیزیں کس طرف جائیں گی ظاہر ہے یہ تو فیصلے عدالتی ہیں سپریم کورٹ کو یہ فیصلے کرنے ہیں اور اس بینچ پہ ابھی سے اعتراضات بھی شروع ہو گئے ہیں اور یہ آٹھ ساتھ کی جو بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں اس وقت کہ آٹھ ججز ایک طرف ہیں بظاہر تو یہ بینچ کی فارمیشن یہ بتا رہی ہے کہ یہ آٹھ جج وہ ہیں اور باقی پھر دوسرے ساتھ جج رہے جاتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے اکسریت ایک جج کی بھی ہو تو اکسریت جیسے پارلیمنٹ میں ایک ووٹ کی بھی اکسریت ہوتی ہے تو اہمیت ایک ووٹ کی ہوتی ہے اور اس سے قانون سازی ہو جاتی ہے جو وہ ووٹ جس طرف چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرائیسز ختم نہیں ہوا کرائیسز شاید اور زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ حکوم دولی کے بعد اگر بات اس کی طرف چلی گئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو توہین عدالت کی طرف تو پھر ظاہر ہے اس میں پرائیم نیسٹر صاحب اس کے کپتان ہے اس کیبنٹ کے جس کیبنٹ کے فیسٹوں کے بعد یہ قانون سازی ہونے جاری ہے اور جو قرار دادیں سپریم کورٹ کے حوالے سے اس میں پاس کی گئی ہیں چیف جسٹس کے حوالے سے کی گئی ہیں اور جس طرح چیف جسٹس صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے مسلسل کیونکہ کل وہ ملاقات کے بعد کچھ اس طرح کا تاثر دیا جانے جانے لگا تھا کہ وہ شاید چیف جسٹس صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ جسٹس فائز ایسا سے کوئی وزاتیں کر رہے ہیں اور معاملات بالکل سمود ہونے جا رہے ہیں چیزیں تیہ ہو گئی ہیں لیکن آج کے یہ دوسرے اسپیشٹری اقدام کے بعد چیف جسٹس صاحب کے مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں کوئی ٹھیک ہو گئی ہیں چیزیں اسی طرح سے مشکل ہیں ابھی بھی میرا خیال ہے وقت ہے کوشش کر لینی چاہیے کہ کچھ بیک ڈور رابطے کر کے خیر وہ آپ کا شاید غالباً اقلاع سوال بھی ہے اس میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن سیل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف جانا اقل مندی کا تقاضہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ مذاکرات تھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس پر ہم ہمارا دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے حافظ آئیر صاحب اگر ہم اپنے بنیادی سوال کی طرف آئیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جن نکتوں پر بات کر رہے ہیں آیا صاحب نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ یہ کرائیسیز کی طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں خاص طور پر یہ جو دوسری کاروائی عدالت کی ہوئی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لارجر بینچ کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے اور جو سپریم کورٹ نے ایکشن شروع کی ہے فانس نہ دینے پر یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کس کی توقعات پر پورا اترنے جاری ہے گورنمنٹ یا اپوزیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلی معلہ رسول اللہ الرحیم گزارش یہ ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا جو مین دروازہ ہے اس کے درمیان میں اگر صوحین عدالت نہ ہو تو اس کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کریں ایک طرف لکھتے ہیں سپریم کورٹ برائے حکومت پاکستان دوسری طرف لکھتے ہیں سپریم کورٹ برائے تاریخ انسان خدا کا خوف کرنا چاہئیے اللہ کے بعد زمین کے اوپر صاف دینے والی یہ ہماری سپریم کورٹ اس طرح تو محلے میں جو بچے نہیں لڑتے جس طرح ہم اپنے جل ساہبان کا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور پھر ٹھیک ہے آپ توحین عدالت لگائیں یا جو بھی کریں یا تو اس سپریم کورٹ کو مانیں یا نہ مانیں اب اس سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے تو اس کو ماننا چاہئیے نہیں مانتے تو اس کو تارہ لگائیں بند کر دیں قوم کو بھی عذاب میں ڈالا ہوا ہے ملک یعنی کس کے پاس جائیں اس کے پاس اس سپریم کورٹ کے پاس کیا ہے کس کے پاس جائے قوم مگر قوم کیا کرے یعنی قاضی فائز عیسی صاحب ہو یا ہمارے چیف جسٹس صاحب ہو یا پاکی جل ساہبان ہو یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں پورا ملک ان کی طرف دیکھتا ہے اللہ نے ان کو ان ممصف کی جگہ بٹھایا ہے اس سیٹ پہ یہ بیٹھی ہے جہاں ان کا کہا ہوا ہر لفظ انصاف اور عدل کی طرف جاتا ہے لیکن تماشا ایک لگا ہوا ہے نہ حکومت جو ہے نہ تاریخ انصاف وہ کوئی بھی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یار آؤ اس ملک کو اس بہران سے نکالیں اچھا کل وہ تو ہی نے عدالت لگائیں گے یہ کہیں گے ہم نہیں مانتے پرسو یہ کہیں گے ہم پاردیمہ یعنی وقار جو تھا اداروں کا پہلے فیاسی قیادت کا عزت و وقار خاک میں ملا پھر آپ سپریم کورڈ گئی آپ پھر یہ مہم اکواری پاکستان اور سلامتر کے اداروں پہ چلی کوئی رہ گیا ہے کہ جس کو آپ نے متعون نہ کیا ہو میں سمجھتا ہوں کہ چیم سستر صاحب نے یہ جو بینچے کارڈ اکری بنایا تو انہوں نے بتا دیا کہ ان کی اکثریت ہے ان کے ساتھ آر جج ہے جو کہا جا رہا تھا ان کے ساتھ دو ہے تین ہے چار ہیں میری اپنی رائے تو یہ ہے اور میں آر کے بعد اسی پابندی انشاءاللہ کروں گا کہ ہمیں ججوں کے اوپر چھوڑنا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ادھر وہ کوئی بات کرتے ہیں ادھر کوئی ریٹ پڈیشن لگتی ہے ادھر فیصلے سوشل میڈیا اور اخبارات میں ہم جاری کر دیتے ہیں لیکن آخر کسی کو تو اس قانون کو ماننا اگر آپ نوے دن نہیں ماننا چاہتے ہیں آپ کا خیال ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو آئین بدل دیں کوئی آئین بدلنے کا رستہ نکال دیں اور اگر نہیں آپ آئین بدل نہ تو پھر آپ بیٹھیں آپس میں کوئی رستہ نکال لیں لوگوں کے حال دیکھ لیں کیا ہے خدا کے لیے عام آگے عید آ رہی ہے کسی کو پرواہ ہے آج چیز کل دو روپے کی تھی یا چھے روپے کی جائے جا کے مارکیٹ میں پتہ کر لیں لوگوں کا بھی حال دیکھ لیں کوئی ملت کا بھی حال دیکھ لیں کوئی اپنے وطن کی بھی خیر دیکھ لیں کہ نہیں ہمیں بس یہی ہے تماشا روز بجے گی ایک طرف سیاسی قیادت اپنے مسئل دکھائے دوسری طرف عدلی اپنے مسئل دکھائے اور قوم جو ہے وہ ان دونوں کی لگائی میں پسٹی چلی جائے بس یہ رہ گیا ہے چیف جسٹس صاحب جب تک چیف جسٹس ہیں ان کی بات سنی بھی جانی چاہیے ان کی بات بانی بھی جانی چاہیے اب اس دن جب نمارے قاضی فائز عیسی صاحب بیٹھے تھے وہاں پر تو چودہ سال تک مطور رہنے جیلوں میں مار کھانے والا حاصل وزی زرداری بول رہا تھا اور کیا اس وقت جڑی شریق حصہ نہیں اگر نواز شریف صاحب کے خلاف کیس غلط ہوا تو اس پر مانگ نہیں جائی یہ جب آپ گئے تو کھڑے ہوتے آپ کیسے غلط ہوا ہے یہ عجیب سا ہے آدھا تکتر آدھا بٹیر صبح سنتے سورا ہو گئی دوپیر سنتے لڑائی ہو گئی اس طرح بچے نہیں کرتے جس طرح ہو رہا ہے سارا کچھ اب انہوں نے بلایا ہے اب شکری کیا کر سکتا ہے حکومت نے پیسے نہیں دیتے ہیں پارلی بانگ کہتی ہم فنڈ جاری نہیں کرتے ہیں بلائے آپ اگر آپ نے بلانا ہے تو بلائے راست ذمہ داروں کو بلائیں ادھر عمران خان بلائیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو یہ آئین کہتا ہے یا ہمیں سمجھاؤں کہ اس آئین کے تحت یہ غلط نہیں ہو رہا اور اگر غلط ہو رہا تو آج اس وقت آپ سب عدالت سے جائیں جب آئین کے اوپر ہم سب چلنے کا عظم کریں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب اس ساری لڑائی میں آپ طرف آ رہی ہوں تو اب ظاہر ہے یہ بل والا معاملہ بھی پارلیمنٹ میں آئیں یہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ پہلے ہی انہوں نے کاروائی کا آغاز کر دی جو لارجر بنچ کا میں ذکر کر رہی ہوں تو آپ کس طرف جاتے ہوئے معاملات دیکھ رہے ہیں سیاسی بہران موشی بہران آئینی بہران اب یہ عدالتی بہران بھی بہران سے سامنے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کس کی توقعات پوری ہونے جاری ہیں سپریم کورٹ سے حکومت کی او اپوزیشن کی دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان تنقید برداشت کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں اور جب ظاہر ہے کہ فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں تو تنقید بھی ہوتی اور فیصلوں پہ اختیار بھی ہے بات کرنے کا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اسٹری میں حسبہ بل جو ام ایم اے کی حکومت تھی مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی والی انہوں نے ایک بل پاس کیا اور گورنر کو بھیجا اسلامی شریعت کے نفاظ کے لیے اور افتخار چودری صاحب چیف جسٹس تھے انہوں نے اسی کو اڑا دیا ابھی سائن نہیں ہوئے تھے یعنی نارملی جب لا بن جاتا ہے اس کے بعد اسے چیلنج کیا جاتا ہے اب کل کیا فیصلہ ہوگا میں تو نہیں پرڈکٹ کر سکتا لیکن جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ یہ آٹھ رکنی بینج جیسے ایاز صاحب نے بھی کہ کوئی اب ہام نہیں رہا لوگوں کو سارے لوگ کانونی مائرین اس طرف کے یا اس طرف کے سب کو پتا ہے کہ کون ٹلٹ کدھر رکھتا ہے تو یہ دوسرا بل ہوگا اگر وہ اس کو سٹے کرتے ہیں یا سیٹی سائیڈ کر دیتے ہیں کہ ابھی صدر کے پاس دستخط کے لیے وہ گیا ہے صدر کے پاس نو دن باقی ہیں کہ وہ واپس کر دیں تب بھی دسمیں دن کانون بننا ہے اور نہ کریں تب بھی دسمیں دن کانون بننا ہے تو یہ بہرحال ابھی ہم دیکھیں گے لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ الجہاد ٹرسٹ انیس سو چھانوے میں ایک فیصلہ دیتا ہے کہ جو سیٹ مطبع یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جو سیٹ نارمل حالات میں خالی ہو رہی ہے اسے تیس دن کے اندر اندر خالی کرنا ہے فل کر دینا ہے اور اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں آپ نوے دن کے اندر میکسیمم ایک جج کی تائینات دی کریں گے اب یہ مہینوں سے کام پڑا ہے چیف جسٹس صاحب پہ الزام آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اب بکثریت نہیں ہے آج بھی اس بینچ کے اوپر آ رہا ہے کہ جی پانچ آخری ججز وہ ہیں جو سینیریٹی الجہار ٹرسٹ کے فیصلے کے مطابق ہی اٹھائی نہیں گئے بلکہ پکنڈ چوز ہوئے اچھے یا برے کی بات نہیں ہو رہی پکنڈ چوز یہ ساری بارز بھی کہہ رہی ہیں پہلے ایسوسییشنز نے کہا تو آپ جب اس طرح کے اس میں ہو جاتے ہیں کہ جج بھی پورے نہیں کرنے اور آپ نے فیصلے بھی کرنے ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ میں یہی ہے کل بھی میں نے کہا تھا کہ سپریم کورڈ کے اوپر لیکن آپ مجھے بتائیں پاکستان کے آئین میں جب بھی اور پھر قانون کے تحت سپریم کورڈ بنی ہے وہ بنی ہے پانچ گیارہ سترہ اور نمبر یعنی تاک تاکہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ٹائی نہ ہو جائے اب یہاں آٹھ ججز رکھ دئیے گئے مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے لیکن وہ چار چار بھی ہو سکتے ہیں اب جو تأثیر ہو رہا ہے کہ یہ آٹھ ایک طرف ہے ساتھ ایک طرف ہے اگر ایک جج نے بھی اس پر اطراض لگا دیا تو ساتھ ہو جائیں گے کیا بنے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے آپ کو جو لوگ کہہ رہے تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بینچ ایسا تشکیل دے دیا ان کو نہیں دینا چاہیے تھا ہر کیس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو بڑے کیس بنتے ہیں وہ آرڈ نمبرز میں ہی بنتے ہیں اسی لئے سترہ کی وہ رکھی گئی ہے اس وقت جو گنجائش ہے نہ تو اس کو وہ پورا کر رہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میں کچھ کو کہ آرٹیکل کوٹ کرنے لگا ہوں آرٹیکل نائنٹی ون سکس اور ٹو فورٹی ایٹ ون کے تحت یہ سارے کے سارے استثناء حاصل ہیں تمام کابینہ کو سب کو کہ وہ اگر اپنے فرائز سرکاری انجام دے رہے ہیں تو انہیں عدالتیں نہیں پوچھیں گی اب آرٹیکل ٹو ٹو فور ہے جو الیکشن کرانے سے متعلق ہے جہاں آزاد الیکشن ہونے ہیں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں آپ نے یعنی لاہور آئی کورٹ نے ڈسکا کے جو پریزائڈنگ افسر مرتقے پائے گئے دھاندلی کے جو ایک جگہ پہ کٹھے دھند میں ہو گئے تھے آپ سب کو پتا ہے ان کی سزائیں فائنل ہو رہی تھی سٹے ہو گیا الیکشن کمیشن تو زیرو ہو گیا نا کہ آپ نے شیڈول بھی خود دے دیا سپریم کورٹ نے ادھر سے لور مطلب نیچے دائر ہے ہائی کورٹ ہے انہوں نے کام روک دیا آپ کیسے شفاف الیکشن کراؤ بھئی کیسے کوئی باڈی کرائے گی جب کوئی ادارہ بھی اپنی ڈومین میں کام کرنے کے لیے نہیں ہو رہا اسی لیے ہم آج وہاں پھسے ہیں کہ ساری دنیا تھٹا اڑا رہی ہے ہم اپنے اوپر رو رہے ہیں مزاک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن سیریس بات یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس تقسیم میں نہیں آنا چاہیئے تھا صحیح ہے بلکل آرہ بلکل صحیح کہہ رہا یہ بڑا خطرناک ٹرنڈ ہے بار بار جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملات دوستگی کی طرف بڑھنے کی بجائے ملکی حالات خدا نہ خواستہ انتہائی خوفناک اس طرف جا رہے ہیں اور یہ جو ٹرنڈ اداروں میں تقسیم اور خاص طور پر عدلیہ میں تقسیم کا سامنے آیا یہ تو انتہائی خوفناک ہے فیصل صاحب آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں معاملات کو اب سپریم کورٹ نے الیکشن فنڈز کے معاملے پر ایکشن شروع کر دیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں حکومت سے نرمی برتی جائے گی دوسرے مرحلے میں حکم عدولی کا اندیا بھی دیا گیا ہے لیکن لارجر بینٹ بھی آپ کے سامنے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ پارلیمنٹ ورسیز سپریم کورٹ یہ تصادم دیکھ رہے ہیں معاملات ہو سکتا ہے آگے چل کر بہتر ہو جائیں کیا کہیں گے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے دیکھیں آگر حکومت نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ کی نظر میں تو نرمی برتن کی کیا ضرورت ہے جو قانون کہتا ہے اس کے چیت کاروائی کرے آپ کو نرمی برتنے کا اختیار کون سے قانون سے ملا پھر آپ سیکریٹی کے لیبل کی سطح کی افسران کو بلا کے کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی کمزوری ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے جو ادارے بے توکیر ہو گئے تو اسی ہی بے توکیر ہو گئے کہ وہ قانون پر عمل درامت نہیں کرتے ان کو شخصیات نے بے توکیر کر دیا اداروں کے اندر تو جان نہیں ہوتی اداروں کی جان میں جو روح ہوتی ہے وہ تو شخصیات ہوتی ہے انہوں نے ان اداروں کو بے توکیر کیا سارے ادارے بے توکیر ہو گئے تو ان بے توکیر اداروں سے تو پھر ہمیں کوئی توقع رکھنی نہیں چاہیے جس کا جو دل چاہے وہ کر رہا ہے جتنا دم پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کر رہی ہے جتنا دم عدالتوں کے اندر ہے وہ عدالتیں کر رہی ہے پارلیمنٹ سے مطلب پارلیمنٹ کے اندر محدود افراد میں عدالت سے مطلب عدالت کے اندر محدود افراد میں جس میں جتنا دم ہے وہ اتنا کر رہا ہے جتنا دم آمری علیہ السانہ والی قوت نافضہ میں اتنا دم ہے وہ لوگ کر رہے ہیں آپ سیکریٹی کے سطح کی افسان کو کیوں بلا رہے ہیں آپ بلاے پھر جو لوگ ملوث ہیں کر دیں یہ تین گروہ پائے جاتے ہیں اس وقت پاکستان ایک تو وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتیں کر رہی ہیں بلکل صحیح ہیں اس حکومت کو نمٹا دینا چاہیے فارق کر دینا چاہیے توانی عدالت فلہ عدالت ہمیشہ کے لیے بلکل ہی جو ہے نا اس حکومت کو تابوت بتار دو دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے ان عدالتوں کو اس دفعہ جو ہے نا ان کا قصہ جو ہے نا تمام کر دو اور اپوزیشن کو بھی نمٹا دو اور بلکل جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کنٹول کر لو ایک تیسرا گروہ بھی ہے وہ تیسرا گروہ ہے پاپکونی گروہ پاپکونی کوکینی نہیں سمجھے گا پاپکونی وہ صرف پاپکون کھا رہا ہے اور ساری صورتیال کو جو ہے نا انجوائے کر رہا ہے ہمارے دیسلوں ان کو پتہ ہے کہ جنگ کا جو ہے نا نتیجہ نیچے تو آنے ہی نہیں ہے اگر عدالت میں فلانے کو فلانے کو فلانے کو فلانے کے لیے پاپکونی گروہ بھی ہے نا آپ کے حال میں پہلے کیا کرتے ہیں یہ اس پوری جنگ سے پوری جنگ سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پوری جنگ کے اثرات سے بھی جن کا تعلق نہیں ہے یہ اثرات سے تو تعلق ہے ہمارا جو سیاسی بران ہم بار بار کہہ ہم عام عوام ہیں جو پوری طرح پچھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں اور یہ پاپکونی یہ جو پاپکونی گروہ بہتا ہے نا یہ مہنگے ترین سینماوں میں میں ہی ترین ٹکٹ لے کے فلم دیکھتا ہے آج اشرافیہ کی آپ کو پتا چل گی کہانی ہمارے پاس تو ٹکٹ لے گی پیسے نہیں ہے خود تسلیم کیا ارغانہ لیبر کانسٹر بنکتے تھے آج اپنے آپ کو خود ہی لے گئے پیسل صاحب سنے اب یہ ہے اب کا اشرافیہ جب ان کے وفادات کو ضب لگی پرتے جذبات میں سچ کبھی کبھی ہو جاتا ہے اسلاحات کو سمجھنے کی ترمینالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں ترمینالوجی کو سمجھاتا کریں کہ ایک آم آدمی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی وہ دیکھ رہا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں دعا آپ کے سامنے کیمرامین ہے اس سے پوچھیں یہ جو لارجر بینج پندرہ اس میں کیا ہوگا آپ ایک مثال آ جائے گی نا سب سے بڑی چیز ہے جتنے لوگ کے سامنے سب کے سامنے کیمرامین موجود ہیں وہ کہیں گے آگے کیا رہا ہے ہاتھ بلا دو یہ لارجر بینج پیسل یہ بڑے سمجھدار مسائن ہے یہ بڑے سمجھدار مسائن ہے ہمیں پوچھ لیتے ہیں عام آدمی کو عام آدمی کو عقین کرے اس پوری جنگ کا علم بے بھی نہیں پتا یہ ملک ریاست کے فیلیر ہونے کی علامت ریاست کے جو بلا دس ادار ہیں اس میں جنگ ہو رہی ہے اور اس ملک کا جو عام آدمی جنگ سے لا تعلق ہے یہ کسی کو پوچھنا ہو نا فیلیر ریاست کس کو کہتے ہیں صحیح ساری پاپ کون کھاتے ہیں وہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ آپ جیسا آمادی پوری جنگ سے یہ توہین ادالت کریں گے آپ الیکشن کرانے پر توہین ادالت کریں گے تو کوئی سپریم کورٹ سے پوچھے گا کہ اب عمران خان کو بھی توہین ادالت کے نوٹس بھیجیں گے بزدار کو بھی کہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن نہیں کروائے تھے چار سال بھیجیں گے نوٹس میں پوری بات تو کروں گا ایک بات دور ہے کہ مفادات کی بات دوں گی ساری باتوں میں عامل علیہ السلام نے تفسرہ کیا میرے جملے میں تفسرہ نہیں کیا یہ ہے مسئلہ اس قوم کا کہ اپنے مفادات کی بات ہوگی تو بات کریں گے جب سامنے والے کی بات ہو چھپ جاتے بھی یہ بات ہی کر رہے ہیں ہم ہماری بات تو آپ انہیں مارک سے سن رہے تھے نا بولتے ہیں سپریم کورٹ نے جو حکم عدولی کا جو لیا ہے بڑا جو اب انہوں نے کیا ہے ان کو بلائے ہے سٹیٹ بینک کو سیکٹری فینانس کو ظاہر ہے وہ ان سے پوچھیں گے اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد جو دوسرے بھی عمل ہوگا جو اس کے پیچھے پولٹیکل ویل والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ ان کی مرضی سے اب یہ دیکھیں سیکٹری فینانس وغیرہ کیا جواب دیتے ہیں اگر وہ پرانے جواب وہ لکھائے لے آئیں گے یا آکے بتائیں گے کہ پیسے ہیں نہیں ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے یا پولٹیکل ویل ہے یا اسمبلی میں جو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش ہوئی ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں یا بل جو آیا ہے اس کی یہ تمام صورتحال ہے یا آئندہ دنوں میں یہ سپریم کورڈ میں جب ہیرنگ ہوگی اس میں سارے یہ کھل جائے گا ساری بات اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ تمام سوالوں کے جواب ادھر ہی ملتے جائیں گے جب ہیرنگ ہوگی تو اس میں ظاہر دیکھیں گے ان کو آپ دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ کو کہ جو ان کے یہ نہ ہو کبینہ پر کوئی ایسا نہ ہو کہ ناہل ہو جائے یہ تمام چیزیں یہ دیکھنی پڑیں گی گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے پیسے دین الیکشن کروانے کی نہیں ظاہر سپریم کورڈ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق ہو جس طرح بھی اب شیڈیول بھی انہوں نے جاری کر دیا اب الیکشن کمیشن بھی یعنی کہ ایک وہ بن گیا ہے کہ ایک ایسا ڈاکہ نہ بن گیا کہ وہ سیدھا ادھر ہی جائے گا اب وہ کہیں نہیں جائے گا وہ سب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے کہ جی سپریم کورڈ کے جائیں سپریم کورڈ ہی سارا کچھ کریں پیسے بھی وہی لے کے دیں سیکیورٹی بھی وہی لے کے دیں کیونکہ پنجاب پولیس کی جانب سے تو ایک دوہ پھر کہہ دیا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی کا نہیں ہو سکتا تمام معاملہ تو یہ معاملہ جب سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہے اس کے بھی دیکھیں گے حوالہ تو تمام دیکھیں گے عدالت تمام پہلوں کو دیکھ کے بھی اب کوئی ایسا فیصلہ ہوگا ظاہر ہے یہ بیس اکیس تک تو معاملہ چلے گا اس کے بعد ہی کوئی بڑے فیصلے ہوں گے کہ جو فیصلے دیکھنے میں آ رہے ہیں ابھی تو فی الحال تو یہ سب خموش ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت جو ہے گورنمنٹ کو بھی اس وقت دیکھ لیں پرائیم نیسٹر بھی باہر نہیں جا رہے انہوں نے فرنانس منسٹر کو بھی روک لیا ہے تمام یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ نازک دور ہے کیا کر سکتے ہیں کس طرح خود کو بچت کر سکتے ہیں یا الیکشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ آپ نے بڑی اچھا لفظی اس کی ہے نازک دور ہے ان کے لئے واقع ہی نازک دور ہے ان کو اس وقت کسی کو یہ آپ زیادہ نازک دور ہے دیکھیں ان کے لئے اب کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے تو ظاہر ہے اس میں یہاں رانہ سناولہ کی وہ بات آگئی وہ آگے ہم بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہے چلیں جی بریک لیں ہم بریک سے واپس آئیں گے ابھی ہم بات کر بھی رہے تھے کہ اب یہ جو سارا محول اس وقت بنا ہوئے ہیں اس میں بہترین راستہ یہی ہے کہ مذاکرات کی طرف جائیں ملک کر بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں اسی زمطلق ہم سوال رکھیں گے کہ سیاسی بوران اور افرہ تفریح کے محول میں بیک ڈور رابطوں اور مذاکرات کی بازگاست سن رہے ہیں اب ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ باتچیف کے لیے سازگار فضا کیسے ممکن ہوگی رائے لیتے ہیں بریک کے بعد نازم ملک میں سیاسی بوران اور افرہ تفریح ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے گزرشتہ ایک سال سے بلکہ کئی برسوں سے ملک سیاسی ادم استحقام کا شکار ہے سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے جامع سیاسی ڈائلاغ حالات کا بنیادی تقاضہ بن چکا ہے ڈائلاغ کا ذکر گارمنٹ اور آپوزیشن دونوں جانب سے کئی بار سننے میں آ رہا ہے حکومت نیشنل ڈائلاغ پر زور دے رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی مفاہمت کے لیے حکومت، آپوزیشن، سٹیبلشمنٹ، میڈیا اور دیگر مقتدر ادارے ساتھ بیٹھیں قومی مذاکرہ کیا جائے خود پرائمی سے شہباز شریف بھی کئی بار اس کا اظہارت ہو چکے ہیں چند دن پہلے سابق صدر عاصف لیزرداری نے بھی وزیراعظم کو آپوزیشن سے مذاکرات کا مشورہ دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان اور تحریکن صاحب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی اصد کیسر صاحب جنہوں نے مذاکرات کے لیے مصبت اشارے دیئے ہیں اصد عمر کہتے ہیں کہ اگر گممن باتشیت کے لیے تیار ہے تو تحریکن صاحب بھی تیار ہے سب کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے بہرانوں سے نکلنے کے لیے معاملات کریں مگر اس سلسلے میں کوئی عملی پیشرف دیکھنے میں نہیں آری اسی مناسبت سے ہمارا سوال آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے مذاکرات کی جس طرح میں نے ذکر بھی کہ اصد کیسر کا بھی اصد عمر کا بھی تو آپ کے خیال میں اور زرداری صاحب نے بھی پرائیم نیسٹر کو کہا لیکن کچھ شرائط ادھر سے بھی آ جاتی ہیں ادھر سے بھی آ جاتی ہیں تو اب یہ ساری سوچیشن میں کیا آپ کے پاس خبریں ہیں کوئی بیک ڈور رابطوں کا سسلہ جاری ہے مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکہ یہ اچھی بات ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو سازگار محول بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ پلینگ ویڈ گیلریز کے علاوہ کچھ نہیں ہے مذاکرات کی کہانی آج آپ تک اب آج جو سپریم کورٹ کے نوٹسز ہوئے ہیں آپ درہا رات تک دیکھئے گا پی ٹی آئی کی طرف سے کیا کیا بیان نہیں نہیں آنے آ بھی رہے ہیں کہ جناب بالکل کلیر ہو گیا کس لیے بات چیت ہوگی کون سی بات چیت کس کے لیے سب الیکشن چاہ رہے ہیں نا ایک طرف سے دوسری طرف سے روکنے جا رہے ہیں تو زرداری صاحب نے جو آفر کی تھی وہ یہ کی تھی کہ پی ایم سے بات چیت پی ایم کو کرنی چاہیے لیکن ان کو پی ٹی آئی کو آنا ہوگا اور بغیر شرط کے آنا ہوگا وہ کہتے ہیں پہلے سمبلی توڑو الیکشن کی بات کرو پھر پہ بات ہوگی دوسری بات ہی نہیں ہوگی لہذا اب یہ جیسے حسد کیسر نے پہلے کہا تھا اکتوبر کے الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے اگلے دن وزاد دے دی جائرہ جب ان کو پریشر آیا تو وہ سارے اپنے بیان سے پیچھے چلے گئے نہیں میرا مقصد یہ تھا میرا مقصد وہ تھا چونکہ یہاں پہ ہر بندے کا یہی ہے کہ میرے کہنے کا مقصد وہ تھا فلان تھا ڈمکا تھا اصل میں جب تک تمام بڑے نہیں بیٹھیں گے اب بڑے اس ملک میں ہیں کتنے آرمی چیف ہے اس پہ لوگ کہیں گے جمہوریت میں آرمی چیف بڑا ہو سکتا ہے نہ مانو بھائی میرے تو تجزیہ میں ہے چیف جسید ہو پاکستان ہے اس کے اندر پھر سارے حکمران اور اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں آپ نہیں بٹھائیں گے کیونکہ آپ سب کنٹروورشل ہو چکے تو مسئلہ آ گیا پاکستان کی بقا کا اب دیکھیں ڈالر آئی ایم ایف سب کچھ ہو رہا ہے اب سٹیڈ بینک کے گورنر کو بلا لیا سٹیڈ بینک کو عمران خان کی گورنمنٹ آئی ایم ایف کے حوالے کر کے جا چکی کہ گورنمنٹ اور پاکستان ان سے کچھ نہیں پوچھ سکتی آپ نے بلا لیا ہے وہ آ جائیں گے پوچھیں گے پھر کیا ہوگا ریکرڈک ٹو ہوگا پھر وہ کام ہوگا جو کارکے میں ہوا پھر وہ ہوگا جو ایلن جی میں افتخار چودری صاحب نے کیا کہ سپریم کورٹ انٹرنیشنل معاہدوں کے اندر گھسی روک دیئے پاکستان کی گورنمنٹ کو ماننا پڑا اور اس کے بعد اب آپ منت ترلے کر کے سپریم کورٹ سے ریفرنس صدارت کا بجوا کے پھر ریکرڈک کے اس جرمانے سے بجئے ہیں کیونکہ جب آپ جذبات میں آتے ہیں کبھی قیمتیں مقرر کرنے لگ جاتے ہیں کبھی کچھ تو آپ ان کو ایگزیکٹیو کو وہ کام کرنے دو جو ایگزیکٹیو کا ہے عدلیہ وہ کام کرے جو اس کا ہے فوج کو وہاں پہ لے جائیں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں نا کہہ تو رہے ہیں نا اپنے مو سے کہ ہم غیر سیسی ہیں ہمیں نہ گسیٹو آپ نے ملنا ہے عمران خان نے تو پرائیم منسٹر سے ملو تو قدم بڑھانے پڑیں گے اگر عمران خان کو جمہوری طور پر ایک اچھا حکمران بننا ہے تو آج اسے وزیر آدم کے ساتھ رستہ بنانا پڑے گا کہ اگر اسے الیکشن چاہیے اسے نہیں چاہیے بھر ٹھیک ہے پھر عام آدمی کی کٹائی جس طرح ہو رہی ہے وہ اور تیزی سے ہوگی اس میں کمی کوئی نہیں آنے کی وہ جو کوک پورن وہ کیا ہے میں تو لفظ بھی نہیں کہا سکتا اتنی اشرافیہ سے میرا تعلق نہیں پتہ نہیں کیا پاپ کورن جو آپ کھاتے بھی ہونے ہیں ہاں پاپ کورن پارٹی جو نہیں بنی ہے وہ مطلب مٹھا در اور کھارا در سے نکلتی بھی وہ پاپ کورن میں شفت ہوئی ہے وہ دائرہ انہی علاقوں کے لوگ ڈی ایچے میں جا کے بس گئے ہیں نا پھر وہ پچھانتے نہیں اپنے پچھلوں کو تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے کام وہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے پاپ کورن پاپ کورن میں آپ کی طرف ہی آگئے آپ کے خیال میں بعض چیز کا آغاز ہو پائے گا وزیر دفاع خواجہ صرف کہتے ہیں نیشنل ڈائلاغ ہوں تبھی کامیابی ملے گی تو کیا یہ بڑھیں گے بھی صحیح جو آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے تو قدم بڑھائیں گے کوئی ادھر سے یا ادھر سے اچھا یہ سب مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہا سیچویشن اس طرح کی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں اب مسئلہ کیا ہے بڑا معمولی سا مسئلہ نا کہ الیکشن چاہیے پی ٹی اے کو الیکشن نہیں چاہیے پی ڈی ایم کو انہوں نے اپنی دو اسمبلیاں توڑ دی نہیں توڑنی چاہیے تھی کرائیسز میں ڈال دیا ملک کو اچھا چلے ٹوڑ گئیں اسی پوائنٹ پہ اگر کئی مذاکرات ہو جاتے دونوں طرف کوئی درمیانی راستہ نکل آتا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے چونکہ کر دیا تو اب اس طرح ہے کہ یہ اس کا حال نکالتے ہیں الیکشن تو ایک ٹائم پہ کرا لیتے ہیں ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بھئی اگر الیکشن پنجاب میں صرف ہو جائے اس سے پہلے تو پنجاب میں اگر آپ کا خوف بتا رہا ہے کہ پی ٹی اے کی گارمنٹ جیت جائے گی اور شاید بہت بھاری مارجن سے جیت جائے گی اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب جینرل الیکشن کا ٹائم آئے گا وہ انتظامیہ پی ٹی اے کی ہوگی گارمنٹ اس کے پاس ہوگی تو وہ منور کر لیں گے اور پنجاب کا جو ریزلٹ ہے وہ پورے ملک پہ بھاری ہو جاتا ہے اور آرام سے آپ کی گارمنٹ بھی بن جائے گی یہ خوف ہے نا تو اس وقت چلیں وہ بھی آپ نے ٹائم گزار دیا غلطی ہوگی اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا ٹائم ہو گیا تھا الیکشنز کرانے کا ابھی آپ جب پہلے دن یہ چیف جسٹس صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ان کے ریمارکس تھے کہ آپ لوگ اپنی نیڈرشپ سے بات کر کے بتا دیں کہ کوئی وہ درمیانی راستہ نکالتے ہیں اس وقت آپ آ جاتے بیٹھ جاتے کر لیتے بعد تب آپ ٹاپ لیڈرشپ نہ بات کر رہے نا بھی نیچے بات کر کے کسی اس پہ کنسینسز پہ پہنچ جائیں اور اس کے بات بتا دیں مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہے آگست میں کرا لیں ہاری الیکشنز آٹھ اکتوبر ہے آپ آگست کرا لیں الیکشنز کہ چلیں جی کرا لیتے ہیں لیکن ایک ساتھ کراتے ہیں پورے ملکے چودہ سپنبر کے بعد کرائیں گے میرا مطلب ہے کہ آپ نومبر میں کرائیں گے مجھے اس سے فرق نہیں بڑھتا میں تو ایک حال بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک اپنی جسارت کر رہا ہوں میں بھی ویسے بتا رہا ہوں مسئلہ کیا ہے کہ مطلب آپ کو یہ ہے کہ جی چیف جسٹس چلا جائے گا پریزیڈنٹ چلا جائے گا پھر کرائیں گے یار یہ کیا بات ہے مطلب کس چیز کا خوف ہے آپ کو پریزیڈنٹ نے نہیں جانا یہ لوگوں کی آیا صاحب غلط فہم نہیں ہے ہاں نہیں جانا پریزیڈنٹ نے نہیں جانا آئین میں بڑا واضح ہے بلکہ ٹھیک بات ہے کیونکہ دو سبائی اسمبلیاں اگر نہیں ہیں تو الیکشن نہیں ہوگا اور موجودہ صدر کنٹینیو کریں گے بلکہ ٹھیک بات ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے وہ وہ پورا ہی نہیں ہونا جب اس کا ہاؤس ایلیکٹر پولیج جی تو کیسے کریں گے آپ وہ الیکشن ہی نہیں ہو سکتا صرف چیف جسٹس آپ چاہتے ہیں چلا جائے یار وہ آپ کے پاس جب اکثریت تھی سجاد علی شاہ چیف جسٹس کے خلاف آپ نے ریولٹ کرا لیا تھا میں پہلے دن سے دعا آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ ان کے پاس اکثریت ہوتی آپ یقین کریں چیف جسٹس یہ فیصلہ ہی نہیں دے سکتے تھے کہ جا کے الیکشن کراؤ نوے دن میں یہ بالکل نہیں دے سکتے تھے فیصلہ لیکن چونکہ آپ کا اکثریت نہیں تھی آپ نے پورا زور لگا لیا اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ کو یوز کرنے کی کوشش کی پھر آپ نے غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ طاقت آپ اپنی جو ایفرٹس تھی آپ کی آپ کہیں اور لگا لیتے اور کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتے تو مرخل اس وقت ہم اس کرائیسز میں نہ ہوتے یہ کرائیسز بڑھتا جائے گا جب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے لوگ جی فیصل صاحب یہ پھر ایک بار طبقہ سوال آپ کو لگتا ہے کہ باتچیت کے لیے سازگار محول بنتا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے باتچیت کے لیے تو برحال نہیں کوئی اثار نہیں ہے وہ حامر صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ باتچیت جنہوں نے کرانی ہونی سے ہو سکتی ہے باقی تو کوئی بھی بیٹھے نہ باتچیت ہوگی نہ تیجہ نکلے گا دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ تحریک انصاف کا الیکشن سے زیادہ پریاریٹی پہ کیا چیز ہے ان کی الیکشن سے جو بڑی پریاریٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوستی ہو جائے جو اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو ناراضگی ہو گئی ہے وہ تحریک انصاف کے لیے زیادہ اہمیں بعد اس بات الیکشن کے یہی اسٹیبلشمنٹ سے آج دوستی ہو جائے آپ اکتوبر کے بجائے دسمبر میں الیکشن کرا دیں یہی تحریک انصاف جائے نہ وہ خاموش ہو جائے گی اسی تحریک انصاف کو جائے وہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے لیکن مسلم لیگ نے بھی اب کی بار اسٹیبلشمنٹ کو ایسا پکڑا چھوڑی نہیں رہے بھلے تم نہیں جانا اب کی بار ہمارے پاس ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی تحریک انصاف کو بلتی ہے بھر تم لوگ اصل میں بڑے بے مربت وہ احسان فراموش ہو تمہارے لیے ہم نے کیا کچھ کیا کیا کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں جو تم نے ہمیں صلح دیا ہے نا تو اب تو ہم تمہارے پاس نہیں آتے یاد رکھیں وہ نیوز اگر مسلم لیگ میں تھوڑا سا دم ہو تھوڑا سا دم پکڑ لیں نا سیاسی بنیاد اوپا یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جو ہے دوبارہ عمران خان کی طرف نہیں جائے گی لیکن مسلم لیگ سیاسی طور پر جو ہے نا وہ بڑی کمزور ثابت ہو رہی ہے کمزوری کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ شفٹ چینج ہو جائے اور بلے بھئی یہ اس میں دمی نہیں ہے وہ چلے جائے لیکن تحریک انصاف کی پریاریٹی کو سمجھے ان کا کوئی جمہوری ہے کوئی آئیں کوئی کہان کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں تحریک انصاف کو صرف ایک نکتے کی اس وقت سیاست کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری دوستی ہو جائے اور دوستی میں لانے کے لیے تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ پیار کیا بجائے نا ڈرانے کی کوشش کی کہ پہلے پیار سے بات نہیں بنی تو چاروں طرف سے اس پر حملہ بر ہوئی کہ ہم سے دوستی کرو ڈرانے کی کوشش کر دیئے یہ تحریک انصاف کا جو یہ طریقے کار تھا یہ بہت غلط طریقے کار اختیار کی سیاسی طریقے کار اختیار نہیں کیا ازباس کی حکومت جاری تھی جانے دیتا ہے پاپ کارن والا کرنا ہے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس آ جاتی ہے لیکن انہوں نے تحریک انصاف طریقے کار اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بولی ہے کہ کافی بے مربد لوگ ثابت ہو اتنا انسانی تاریخ میں بھی کسی ایسی احسان فراموسی نہیں کی ہوگی جو عمران خان نے ان کے ساتھ کی ٹھیک ہے جی اسی بات پر برین جی بریک سے ہم واپس آئیں گے اور یہی سوال ہوگا حافظ طریق صاحب اور علیاء صاحب کا ٹیک لیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ اب کیا کوئی بیک ڈور رابطوں کی بازگر سنائی دے رہی ہے کیا واقعی باتشید کے لیے کوئی مخال بن رہا ہے جس سے یہ جو حکومتی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان وہ تیہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حافظ طریق صاحب آپ کے خیال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی خبریں ہیں یا کوئی باتشید کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کا ابھی اس وقت محول ہے اس میں باتشید کا آغاز ہو پائے گا برکل سخت جان کے پاس کیا خبر ہے یہ بھی بتائیے گا سخت جان دو دن پہلے افتار کر لیں افتاری بھی نہیں مری لیکن پتہ یہ جلا گئے جو صاحب دبائی سے آئے ہیں وہ تو دو پہلے منگن گئے سو افتاری جی جو صاحب دبائی سے آئے ہیں اور مفامت کے بادشاہ کہلاتے ہیں ان کا موقع یہی ہے اور وہ اس کے اوپر اپنے دوستوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی باتشید کی جائے باتشید کا رستہ نکالا جائے اور لیکن ایک صاحب تو بہت سخت ہے جو حکومت میں جو شامل ہیں منکر تو خوششنا ہے کہ بلکل خان صاحب سے بات ہوئی نہیں سکتی ہے طریقہ انصاف سے بات نہیں کرنی چاہیے اب مسئلہ رہ گیا ہے مسلم لیگ نواز کا اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو جو مفامت کے بادشاہ ہیں وہ کس حد تک قائل کر لیتے ہیں جو باتشید لیکن ہے جو ایک آپ کہیں کہ آج سے مہینہ دو پہلے بلکل تھا کہ باتشید کرنی نہیں چاہیے یا کوئی باتشید کا رستہ نہیں مل رہا تھا جی جی اس کے لیے زلداری صاحب نے کوششیں جو ہیں وہ شروع بھی کی ہیں اور ان کا موقف بھی ہے کہ باتشید سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کی لیکن اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ون مین شو ہے نا وہاں تو بات چیت اے ہمارے بھائی ہیں بڑے دوست ہیں ہمارے سپیکر صاحب جو سامکہ تھے وہ کہہ کے بھی چلے رات کو ان کو تشریح کرنی پڑی کہ میں نے کیا کہا تھا حسد عمر صاحب نے بھی آج کہا ہے لیکن کیا عمران صاحب مولانا سے میں نے ایک چھوٹی سی بات پوچھنی ہے دعا جی جی مولانا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا وہ ڈکی ہاں جی ہاں جی وہ ڈکی کی کھجوروں کا علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان ان لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بالکل نہیں مان رہے میں ویسے پوچھ رہا ہوں وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتی ہے ڈکی کی کھجوریں وہ نہیں مان رہے مولانا وہاں کے بات یہ ہے کہ بس آپ دیکھیں اسلام آباد میں ان کے قریب رہتے ہیں تو مولانا صاحب تو ویسے بھی رمضان میں اللہ دل نرم کرتا ہے تو آپ بھی کچھ کوشش کریں نا تاکہ معاملات ہی ہو جائے میں تو آپ پارے میں بیٹھتا ہوں آپ کو پتہیے مولانا صاحب یہ آمیر بھائی تو مخالب پارٹی میں یہ تو کری نہیں سکتے کوشش یہ تو چاہے معاملات خرابی ہے نہیں میں تو آپ پارے میں بیٹھتا ہوں یار چوک میں بیٹھتا ہوں مہارا دو پورا اسلام آباد پروسی ہے انٹرنیشنل ہی پروسی ہے مہارا دو فیرچل بھائی آپ نے سن لیا انہوں نے کیا کہا ہے تو آپ پارے میں وہ بیٹھتے ہیں اور وہ درمیان میں ہے سب سے ان کا تعلق ٹھیک ہے اس لئے یہ سکترا کریں آپ اس چکر میں پارے جائے اور ہم تو اتنے جمہوریت پسند ہیں کہ ہم نے پنڈی بھی جانا ہو تو اسلام آباد سے اوکے جاتے ہیں بلکل بلکل اسلام آباد والا ہائیوے بہت اچھا میں اب انگریزی ٹھیک کہنی ہے وہ پاپ کورن کے سٹائل سے کہنا ہے پاپ کورن دیکھیں تمام جو جماعتیں ہیں اس وقت ان کے دیکھ لیں کہیں نہیں کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کے لئے ہر وقت رستہ کھلا تھا لیکن پہلے جو تھے معاملات پرائم منسٹر صاحب نے چاہا تھا اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ رہنماؤوں نے چاہا اور دیگر رہنماؤوں نے یعنی خان صاحب نے باقی سب نے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور خان صاحب کو مناتے رہے لیکن خان صاحب اس ٹیم بات نہیں مانی کسی کی مانی خان صاحب کے ایک ہی سٹانس تک ہے اب بھی خان صاحب کی یہی بات ہے کہ الیکشن کے لئے استیفے دے دیں اور آجیں اور ان کے ساتھ آکے مذاکرات کر لیں اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ گورنمنٹ ان کی بات مانتی ہے اگر گورنمنٹ بند گلی میں چلی جاتی ہے جو اس وقت چل رہی ہے سپریم کورٹ میں ہیرنگ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی مذاکرات کے لئے اکٹھے ہو سکتے ہیں تاکہ پھر ان کی کیونکہ سب کی بیسیکلی بنیادی چیز ہے کہ سروائیول چاہیے سب کو آپ کو سب کو اقتدار چاہیے اور اس کے لئے ان کو جب تک یہ مسئلے نہیں حل ہوں گے ان کی اسی طرح جنگ رہے گی بلکہ جی آپ کو اٹھا گیا علیہ صاحب ہے پس وقت ختم ہو گیا آپ سب کو بہت شکریہ آج کے ایکسپرس دیتا ہیں فید بازی جیگہ خیال رکھے لائے